دیکھئے کل مومن ملک صاحب جو گلام ہیدر کے وکیل ہیں انہوں نے سپسٹ کر دیا ہے کہ اگر اکتوبر کے لاش تک گلام ہیدر ہنڈر پرشنٹ بھارت میں آ رہا ہے ہنڈر پرشنٹ انہوں نے کہا اگر ایک پرشنٹ کوئی بیچ میں آتا ہے یا کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی ایسی بات آتی ہے تو مومن ملک جی بلکل تیاری ہے ان کا بیگ تیار ہے پاکستان جانے کے لیے ان کا بیگ تیار ہے پاکستان جانے کے لیے گلام ہیدر کو لانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں وہ اور اب جو یہ شیما ہیدر اور گلام ہیدر کا جو ماملہ ہے بھارت کے اندر اس کا انتھ ہونے والا ہے بھارت میں ہے ہندوستان کی سرجمی پر ہے اپنی سسرال میں ہے ایک سال سے ڈیڑھ سال لگ بھگ ہو گیا اسے یہاں رہتے ہوئے اس نے سناتن دھرم گرہن کیا یہاں سناتن دھرم کے انسار سے ریت ریواز سے شادی بیوا کیا اور سناتن ریت ریواز پدتی سنسکار کے آدھار پر اس نے سارے توہاروں کو منایا ہے سارے توہاروں کو اپنایا ہے اس کا انتھ ہونے والا ہے کیونکہ ہمارا جو سویدان ہمارے بھارت سرکار نے بھی بہت ہی سکت ہوئی ہے یہ سیما ہیدر ماملے میں کیونکہ یہ ماملہ دو دیسوں کا رہا ہے بھارت اور پاکستان کا ہے اور وہ ایک مہیلہ جو پاکستان سے اپنے چار بچوں کو illegal لے کر غلط طریقے سے غلط اس سے اپنے چاروں بچوں کو لے کر غلط طریقے سے بھارت میں گس گئی اور غلط طریقے سے اس نے دوسرا نکاح ایک پتی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح ٹھیک ہے کوئی طلاق نہیں بچوں کا غلط طریقے سے دھرم پریورتن غلط طریقے دیکھیں وہ پاکستان کے ایک مسلم بچے ہیں اب ایک پراشین گانا تھا آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی اوہ جلمی تیری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی میں بیٹھا تھا چو بارے پر اور تو آ گئی تو سات سمندر پار وہ آئی ہے بھارت اور پاکستان پہلے تھے تو ایک ہی دیس تھے سن 1945 14 اگست بیبھاجن کی بیویشکہ سے پہلے سب ایک تھے ہاں اس کا آنے کا طریقہ غلط تھا لیکن آنے کا بھاؤ غلط نہیں ہے اچھا غلط نہیں ہے اس نے اس دیش میں دیکھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہے تو اسے لگا کہ ہماری بھی تین بیٹیاں ہیں وہ سرکچت ہو سکتی ہیں اسے لگا اتر پردیش کے آدھرنی مکھ منتری مانی یوگی آدھت ناج جی بہت اچھے کار کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوہ سب کے ساتھ نیای کی بھاونا لے کر چل رہے ہیں اس نے اتر پردیش کو چونہ بھارت کو چونہ وہ علپسنکک سماس سے ہیں پاکستان سے ہیں اور پاکستان میں ان کا پتا ہے یہ دنیا دیکھیں نا دنیا سنے سچائی سنے سیما ایدرگی نہ سنے وہ تو جھوٹی چلکپٹی اس نے جو کرنا تھا وہ کیا ایک پتا کا گھر بار جو اس کو برباد کر دیا ہے تو ہم لوگ جو ہیں ہم سناتنی لوگ ہم بھارتیے ہم اپنے بھارت کے وہ انسان ہیں ہم سچ کا ساتھ دینا جانتے ہیں اور ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں ایک پتا کا ساتھ دے رہے ہیں انسانیت کے ناتے دے رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کا آدمی ہو چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ کسی بھی دنیا میں کہیں کا ہو اگر کسی پتا کے ساتھ اگر ایسا گلت ہوگا اگر وہ اس کے بیوی بچے یا بھارت میں آئیں گے تو ہم اس کی آواز ضرور اٹھائیں گے آنٹھا یہ نہیں کہ وہ پاکستان کا ہے پاکستان کا ہے لیکن وہ ایک انسان ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوگند ٹی وی سوگند وطن کی